انہوں نے معذرت بھی کی اور تردیر بھی کی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ مطلب نہیں تھا بہرحال وہ ٹھیک ہو گیا تھا مسئلہ اور اصد عمر صاحب نے بلیک میلنگ کا تو جملہ آپ کے ساتھ جڑا ہو گیا نہیں ہمارا بلیک میلنگ اگر ہوتی تو ساڑھے تین سار یہ جماعت نہ نکالتی مونس کو کس نے کال کیا تھا اور پجاب میں جو ان کا حال تھا جو پجاب میں ان کا حال تھا وہ سب کو پتا ہے سر ابھی بھی بھئی حال تو پنجاب کا ابھی بھی نہیں بدلا تو پھر وہ بچلا دی ہے نا ان کے تو ہر بجٹ میں ان کو مسئیبت پڑی ہوتی تھی تو ابھی کون سی نہیں ختم ہوئی سر جنگیر ترین اور علیم خان کا گروپ آپ اکٹھا کرلے تو چالیس ایم پی اے بن جاتے ہیں جی آپ کچھ کہنے لگے تھے ترین صاحب اور آن چودری ہمارے ساتھ انٹاچ ہیں اور ان سے وہ رابطہ ہے اسد عمر صاحب نے جو بات کہی تھی وہ باقی پارٹی ہیں باقی جو اتحادی ہیں نا ان کے بارے بھی کہا تھا کہ ایم کی ایم وہ تو صرف شہر کی پارٹی ہے سندھ کی کراچی کی پارٹی ہے سر کل مونس صلحی کو کس نے فون کیا کل رات کو مونس کو کس نے فون کیا سر مونس کو کسی نے فون نہیں کیا کل کل ہم کٹھی تھے کسی نے فون نہیں کیا اور یہ کہ پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی بات آپ کو کنوے کر دی گئی ہے پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ وزارت اللہ آپ کو پی ٹی آئی والے دینے پہ تیار نہیں ہیں سو فیصد غلط خبر ہے اب ساڑھے تین سال بعد اتنی تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو چیز دینی نے اس کا ذکر ہی نہ کریں اتنی تو سمجھ آ جانی چاہیے تو وہ چلیں یہی چلو کریڈٹ جاتا ہے کہ ساڑھے تین سال بعد یہ سمجھ آ گئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتا صرف پنجاب کے اندر اس کا فکر کرنا ہے ندیم صاحب اس کا فکر کرنا ہے ذکر نہیں کرنا فکر والی تو سورتحال ہے کیونکہ پنجاب کے اندر سورتحال بہت خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے چھوٹی موٹی خراب نہیں ہے بہت زیادہ خراب ہے یہ جو گروپ بلکہ چلیں آپ کے لئے گروپ کو پھر کیا بولیں گے ہاں جی 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 بتائیے بتائیے آپ کچھ کہنے لگے تھے گروپ تو اب دیکھیں گروپ اب اتنے چھوٹے چھوٹے کئی بھی بن گئے ہیں گروپ جب اس طرح کی سیچویوشن ہونا تو وہ پھر ہر بندہ سمجھتا ہے شاید میری کو اس میں بہتری ہو جائے گی تو وہ کافی اب یہ ختم ہوگا نا یہاں سلسلہ تو اگلا جو جو اگلا پولنگ سٹیشن ہے نا وہ لہور ہی ہے لہور اسمبلی ہے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے بڑی شاندار آپ تو آئے نہیں ہمارے پاس آپ آکے دیکھیں نا اتنی خوبصورت اسمبلی ساؤتھ ایشیا میں آپ کو نہیں ملے گی اور بڑی خوبصورت ہے بیٹھنے ہمارا جی آپ کا انٹرویو کرنے آوں گا آپ نئی شیروانیاں سلوالیں آپ کا انٹرویو کرنے آوں گا آپ دن کوڑنے ہیں ادھر سے ادھر آتے ہو نہیں نہیں شیروانیاں تو میں نے دونوں دفعہ نہیں پہنی تھی جب ڈیپٹی پرائم منسٹر کا ہوا تھا اور جب اس کا ہوا تھا جب میں ٹو تھوزن ٹو میں چیف منسٹر بنا تھا تو آپ کی بار کیا پہنے آپ نے آپ آ کے دیکھیں نا ہماری اسمبلی آپ خوش ہوں گے سر پی ٹی آئی کا جو گروپ بن رہا ہے وہ مرکز کے اندر اگر سر اگر پی ٹی آئی کے گروپ کی میں بات کرلوں پی ٹی آئی کا جو گروپ بن رہا ہے مرکز کے اندر اور پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اب اس کو کیا نام دیں گے میں پنجاب سے بات کرلوں کیا یہ پی ٹی آئی کوئی وہ فارورڈ بلوگ جو بھی سامنے آئے گا جہنگیر ترین کے اور باقی نراز ایم پی ایس کا وہ پیپلز پارٹی پیٹری آٹ بنے گی پیپلز پارٹی کوئی ڈیموکریٹنگ گروپ بنے گا کیا ہوگا وہ اب یہ یہ جب اس سائیڈ پہ ہم آئیں گے نا جی سارے ہم تو پھر یہ میں آپ کو بتا سکوں گا کیونکہ ابھی تو سکیٹرڈ ہیں چیزیں ساری ابھی تو وہ سمان کٹھا نہیں ہوا سمان کٹھا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز سامنے آ جائے گی واضح آ جائے گی ابھی تو مختلف آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تو فوکس سارا وفاق کے اوپر ہے اور وفاق میں یہ سارے لوگ ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایمینے جتنے ہیں ان کے نیچے جتنے ہیں دو دو ایم پی ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہوں ان کی ایک علیدہ انڈیپینڈنس ان کی پوزیشن ہوتی ہے اور وہ خود اپنا باختیار ہوتے ہیں فیصلے کرنے کے لیے تو یہ اچھا خاصا ایک اور پھر وہاں پنجاب سامنی میں زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے وہاں تو صرف دس ووٹوں کا فرق ہے پنجاب سامنی میں درست ہے ایک ساتھ جو خرابی کی بنیاد پڑی کہتے ہیں جی آپ دے دیں جواب میں ایک تھوڑی سی آپ کو اور بات بتا دوں کہ وہاں پہ پنجاب میں اتنا چھوٹا گروپ ہونے کے باوجود جب یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے نا سپیکر کے الیکشن کا میں نے بائیس ووٹ زیادہ لیے تھے بزدار صاحب کے الیکشن سے بائیس ووٹ میں نے زیادہ لیے تھے جس پہ پھر ساری نون لیگ جو ہے نا سٹھ پٹائی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا تو وہ اپنی تعلقات کی وجہ سے کیا دیا پروے صاحب آپ کیا کیا وجہ ہوئی کہ وہی عمران خان جو سیم پیج سیم پیج پوری جماعت کہتی تھی یہ دوریاں کیسے پیدا ہوئیں خرابی کی بنیاد کیا بنی وہ کیوں کہنا پڑھا کہ وہ نیوٹل جانور ہوتا ہے میں باہر نکل کے خطرناک ہوں گا کیا وجہ کیا خرابی کی بنیاد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خرابی کی وجہ بنیاد جو دیکھیں آپ خود خود ہی اگر کسی کا آسان بھوچ جائے نا یہ یہ آپ قرآن شریف تو آپ ماشاءاللہ بڑے مذہبی ہیں اب قرآن شریف میں پڑھے نا وہاں تو صاف ہے کہ کسی کا آسان جو ہے آسان فراموشی جو ہے یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے اور جتنا لوگ آفٹر انہوں نے کیا ہے آج تھوڑا سا وہ اس وقت ساتھ ساتھ خود بھی سیکھنے کا ضرورت تھی اگر وہ ساتھ ساتھ نہیں ہو سکا تو چلو کم از کم ان کا آسان ہی کسی ایک جیسے دیکھیں مشرف صاحب نے مارے ساتھ یہ ایک آسان کیا تھا تو اس کی مشکل وقت میں ہم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اب بھی رابطہ ہے ان کی صحت کا ان کے پوچھتے رہتے ہیں ان کے بیٹے کو ان کی بیگم کو تو اس طرح نہیں ہوتا جب انسان ہے نا ہر ہر بندے کو انسان سمجھنے جائے جو ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں سیاست میں یہ آپ کو پے بے کرتے ہیں اس کا فوری ریزلٹ نہیں آتا یہ فروڑ بڑی کیا وجہ ہوئی خرابی کی کیا وجہ ہوئی عمران خان کی کیوں دوری پیدا ہوئی نواز شریف کی نواز شریف کی میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ وہ دونوں جگہ ملتی ہیں آپ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں نواز شریف کی خرابی کی اور جو اب خرابی ہوئی ہے دیکھیں یہ ادارہ جو ہے بڑا اس میں سیاست دانوں کو ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ اس ادارے میں کوئی انٹرفیرنس برداشت کی نہیں جا سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ وہ قبول کرتا ہے یہ ادارہ آپ کے خیال میں انٹرفیرنس ہوئی آپ کے خیال میں انٹرفیرنس ہوئی وہ تو سب سارے جان کو پتا ہے جس طرح جس طرح جس طرح اپوائنٹمنٹ لیٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی کی تو وہ تو سارے جان کو پتا ہے